موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان میں اس وقت انتخاب احمد آپ کے لئے وینکوبر کی سرگرمیاں لے کر حاضر ہیں سرے سیوک الیکشن کے لئے کینیڈیٹس اور جو سلیٹس ہیں وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نومینیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایک سلیٹ جس کی لیڈرشپ جنی سیمز کر رہی ہیں جنی سیمز جو ہیں وہ یہاں کی تیچرز یونین کی پریزیڈن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم پی ایم ایل ای بھی رہی اب وہ سرے میر کے الیکشن میں تباہ آدمائی کرنے جا رہی ہیں تو جنی سیمز کا جو ہے پولیٹیکل کریئر اس کا اندازہ اسی سے ہوگا کہ وہ سرے کی سیٹ کیسے جیتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے سرے کی ڈیویلپرنٹ میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں تو ایئے ہم ان کے پروگرام کا ایک انکھوں دیکھا حال ایک رپورٹ دل اپنا پاکستان کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں i can congratulate genی سیم genی سیمز جنی سیمز رہی ہے to be a part of this سرے فورٹیم you want to say a few words it's very exciting i love the fact that this wall is packed ملتا ہے شاہ جریف ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج یہاں سے مسلم کمیونٹی اور پی سی نے لوور میل لینڈ کی کمیونٹی نے ایک پروٹیسٹ آرگنائز کیا اور یہ پروٹیسٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جو انڈیا میں ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پہ جو ہوئی ہے مسلمان جو دنیا میں ایک ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ان کے جذبات کی دلازاری جو کی گئی ہے انڈین گورنمنٹ کے لیول پر وہ قابل مضمت ہے جی ناظرین اس پروٹیسٹ میں بچے یا خواتین اور مرد حضرات تمام عمر کے لوگ جو ہیں اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں آپ کچھ بولنا چاہیں گی اسلام علیکم مائنمی زمینہ خان میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دس رسوہ کی گئی ہے انڈیا میں خاص طور سے میں کہوں گی ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی کہیں بھی ہوگا ہم مسلمان اکھٹا ہے اور ہم لوگ ان کے لیے اپنی جان درنے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ 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 تینکیو ناظرین یہ یہاں پہ پروٹیسٹ انڈین پیزہ آفیس کے سامنے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ دنیا بھر کو دکھایا جا سکے کہ مسلمان اپنی عزت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے بلکل ہم اکٹھے ہیں ہر جگہ اکٹھے ہیں دنیا بھر میں ہم اکٹھے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بہت ہی زیادہ دل آزاری کی گئی ہے میرے ساتھ امین خان بھی ہیں یہاں پہ امین خان کچھ بولنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے جو انڈین لابین اور انڈین گورنمنٹ کی ایک افیشل ریڈی ہیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نیامیز باتیں کی ہیں تو ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں پروٹیکشن کے دیائے میں اور باقی یہ ہے کہ ہم یہ انڈیا سے انڈیا کے گورنمنٹ سے یہ اتجاج کرتے ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایندہ ایسا عمل وہاں نہیں ہوگا اور جو مسلمانوں پہ انڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے اور جزاکاللہ خیال نیامیز باتیں کیا کہ آپ بولائیں گے نیامیز باتیں کیا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاسفیمی کرمارکس با ایک بی جی پی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساختہ کو اتناپک آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں کے کسی گے اور جو ہر شر جی کٹر ہے کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے کبیر میں جو بلک رہے ساتھ ہیں کہ ہمارے اس کیا کہ ہرے تیوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم solchen URد انداء رئی زیراً آخرشتر محامد ایسا تو جو ہماری دورہ میں ہمارے ہیں نحنسلسل کرنے والمارے ہیں مجھے ہمارے ہیں نکھون پاہلہ آرہ التالی اور درائی ویسیدن effectivement ٹی اہر ایسید فہمارات قسل یا نیام ایک تہری جانب کلینک خرمکی آرہ رسی مرمان دیکی آرہ دیکی و metro دیکی اقسل ڈی 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 موسیقی 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 ہممتون کے لئےے two very talented young women who were on the stage they remind me why I do what I do why all of us want to move forward and build a future where they can play an important role ہماراً ہماراً ہوں ہماراً ہونے لکھنم یا ایک 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 ایتا ہے سری لتا ہے ایک ایتا ہماراً ہماراً سری برطاق ملتا ہے ٹم بہتاہ اس کے سریعت میں ڈھوں گا اس کے سوری当ے جوہ وہ کی امکہ اس کے سوری اور اے ہونے است اللہ امکہ ملتے ہیں یہ ہمڈی ہے جو ملتے ہیں جو رہے ہمارے کا مقابل ہمارہ بہتاہ همارہ بہتاہ تشاہ کیجاروں کے سطر فرسیتی مجھے ایران فرمست شکل جانبواد ایران فرمائز مجھے ایران سوری جانبواد متحدہ جانبواد جانبواد موسیقی 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 En dispute ، Why I Do What I Do They remind me why they do what I do why all of us want to move forward and build a future where they can play an important role ڈیویجا مڈالی وہ شکریہ حالتا میری puľud کوئی سوری مہتر آپ راڈیو سوری اسوری رجی ملی اپنا سوری زیادی آتا ہے کلومتا ہے جو بچو ملتا ہے جو بچو ملتا ہے تقلید آمین urتا ہے اور جو ملتا ہے کلومتا ہے امید حاجات ہے تقلید اپنی اطلب ڈی معنی جوڈ کبھائی اللہ وجوڑی ہم انگلی علیتی ہم نصر من مجلو دیکھشتا ہے کامیتا دور پر موجود شکریہ نے انسانیوں سے طرف ملاجبہ سکریہ جایتا بیٹا چلی کی نفتیانی جایتا بھی انسانیوں کے وقت کامیتا ہمید بھی ترسیال ہماری موجود جایتا ہماری ایسانیات اور دعوائے ہزے جنگوں کو دعوت سرم ہمارد یقین ہمارد یا محافظ اور اقلی ملتے ہیں جلس ایران پر زیر ایسانی درستان شکریت اس نے دیواری مجدد راکتا ہے کاری 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 کلید راکتا ہے جنو درستان شکریت دیواری مجدد راکتا ہے جمال شاملی طالرحی تو رانگ اس مelet مختوب غیلے재الوری کہیں گردhguru سíveis BE کسیوریchtی شاملی иногда zachوانی کسیوری اجلے عشانہ دلالر 계وری وہ ڈیرز تم جافت شامل سبح HAS هم ڈیو هم بفت ands ٹھیک ہم اس کو تقریب مکہ 합usters بلاکتنم کی ج Team جم trembژا ہے ہے stubborn کوری ہی زدر بلاقard کی seguir passing جن لسکل کو ح lamp المتمیں کی striving چاہتیوں پر رہے من ڈالواک ایک جن건ات ہرے 건د ۔ 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 این ایژیٹ اچھی میرا برائبا مانتی ہے ہم ٹواریت اور ٹواریت اندیب جسے لوگ کرتا حرین اندین ساکرات ایسا آلیدًا جسے میں نے ٹواریٰ سبیٹکا اور کامیت شنو کامیت شاید کیا ایدًا اور موسیقی اور موسیقی کامیتا ہے کامیتا ہے وششای غیروں ڈیووی پاکتو شکریہ اور مجھے جاندک میں نکلوزًا اور جوارم سئلے سماρίوں نے جون ویدیتا ہے اجازہ میں شروع کرنے والدین مجھے بارے جم برمیٹ من اجازہ میں ، جم برمیٹ مجھے والدین مجھے منہوں ، جم دنیا مجھے اجازہ میں ، جمبر اور مجھے مجھے third Ramon Van Don Ramon is a person who got stood strong for democracy in his native Philippines for the past two decades he has made his life in Surrey and is ready to serve and build an inclusive Surrey ہماری شکریہ پککں ہم نے تہرسا حتین ہم اسرام ہم 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 مجھے ہم 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 임یل ہم مجھے ہم مجھے ہم مجھے ہم کامی ہم 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 اپنے نام داخل کریں اگر کسی سلیٹ کوئی سلیٹ ان کو لینا نہیں چاہتی بہت اپنی میں کہہ رہا ہوں تو انہیں خود خود سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے کہ سلیٹی آف سرے اور یا از ای کانسلر وہ میر کے ساتھ مل کر سلیٹی کے جو افیرز ہیں ان کو چلا سکیں ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج کے آئے یہاں سے مسلم کمیونٹی اور پی سی نے لوگر میل لینڈ کی کمیونٹی نے ایک پروٹیسٹ اورگنائز کیا اور یہ پروٹیسٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جو انڈیا میں ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پہ جو ہوئی ہے مسلمان جو دنیا میں ایک ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ان کے جذبات کی دلازاری جو کی گئی ہے انڈین گورنمنٹ کے لیول پہ وہ قابل مضمت ہے اس کی مضمت ہمیں ضرور کرنی چاہیے بہت سارے ارگنائزیشن لوکل ارگنائزیشن یہاں پہ جمع ہو رہی ہیں اور وہ پیچھے آپ ہون بھی سن رہے ہیں یہ ہمارا ہون اس کا مطلب ہے کہ they are respecting our our protest we are as a community ہم اپنا جو ایک پروٹیسٹ سے ریجسٹر کر آ رہے ہیں سارے لوگ جو سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں یہاں پہ وہ اس چیز کو دنیا بھر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو یہ جو ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پر انڈیا میں مائنورٹیز کے ساتھ وہ انتہائی غلط قدم ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ وفا چیز ہے کیا نو قدم تیرے ہیں ناظرین دنیا بھر کے مسلمان حضور وکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بلساخی ہوئی ہے اس کے بارے میں پروٹسٹ کامیں اور ایون بسیل بھی آہ ہاتھ کر کر اس ہمارے پروٹسٹ کو آہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اس پروٹسٹ کو دنیا بھر کو اس میڈیا کے ذریعے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ بات کا مظہر ہے کہ ہم جو ہیں آہ ناموں سے رسالت پہ آہ کوئی بھی کمپرمائز نہیں کریں گے سی دو نٹ ریڈکیول آہ فیث آہ دس آہ میسیج آہ 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 پروٹسٹ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ سلام کی شان میں اور یہ پروٹسٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے یہ کتنا اچھا موقع ہے یہاں پہ کہ اپنی آہ ہماری جو ینگ نسل ہے انہیں بھی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ حضرت وآلہ اللہ علیہ وآلہ سلام کہ بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو کہ آہ وہ بات جو کہ آہ دل آزاری کی جائے جو اس سے دل آزاری ہو رہی ہو یہ کافی لوگ کمیونٹی کے ہیں اور اس پروٹسٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس 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 ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ سارے لوگ آر پروفٹ بہت سارے لوگ مجھے میں آگیا آگیا نظرین وینکوور کی جاندی اللہ پر پاکستان اندخاب احمد یہاں پہ آج انڈین بیزہ آفیس کے سامنے سرے بی سی میں ہم ایک پروٹیسٹ ریجسٹر کرا رہے ہیں یہ پروٹیسٹ انڈین گارمنٹ لیول پر جو مسلمانوں کے خلاف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گتاخی کی گئی ہے اور وہ بھی گارمنٹ لیول پر اور ابھی تک انڈین گارمنٹ سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی ہے اس کا ریاکشن پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ ریاکشن جو ہے قابل ستائش ہے کہ ہمارا ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز نبی ایکسپٹ کرنے سے وہ ہی جب بھی کمپلیٹ ہوتا ہے تو دنیا میں فریڈم آف سپیچ کے نام پر لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا وہ یورپ ہو انڈیا ہو یا دنیا کے کوئی اور ملک لیکن موسلی ان یورپ اور انڈیا میں یہ ایک ایسا ایک ایسی سیچویشن ہے جس پہ عمران خان نے بہت دنیا کو اویر کروایا ہے کہ وہ اسلام اور پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم کے بارے میں کوئی ایسے غلط الفاظ نہ استعمال کریں جی ناظرین آہ یا میرے ساتھ بہت سارے لوگ یہاں پہ جو کیس پروٹسٹ کا حصہ بنے ہوئے آہ اگر کوئی صاحب بولنا چاہتے ہیں تو ضرور بولیں یہاں پہ یہ مائک لے لیں دل اپنا پاکستان تینکیو بیری مچ انتقاب بھئی آپ ہمیشہ آتے ہیں اور یہ پروٹسٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں انہوں نے ناظر بال فاظ اسمال کی ہیں انڈین گورنمنٹ آکورٹیز نے تو پھولی کنڈم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ بڑی رواداری کا مذہب ہے ہم کسی مذہب پہ کوئی اٹیک نہیں کرتے اور ہم سم مذہب کو ویلکم کرتے ہیں جو دل اپنا پاکستان آج ہم ادھر پروٹسٹ کے لیے کرے ہیں اس انڈین گورنمنٹ آفیشل نے جو نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو برے الفاظ کہے ہیں اب اس کی نظامت کے لیے کھڑے ہیں اور کافی ساتھی ادھر ہیں اور اگر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی اور ہم آ رہے ہیں آفرہ جمعہ پریئر تو اب سارے کٹھے ہونا شروع جائیں گے انشاءاللہ اب وہ تو امریکہ کی طاقت کے سر پہ بیٹھے ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی لینی ہے امریکہ نے ہمیں کولنی بنا لیا ہے امریکہ نے ہمیں مکروز کر کے کردوں کے جال میں ایسے پھسایا ہوئے وال سٹریٹ جنرل نے لکھا یہ ایسے کبھی اپنی نیوکلئر نہیں دیں گے جب تک کہ ہنڈرڈ بلین ڈالر کا ان کے اوپر کردہ نہیں آ جاتا ہنڈرڈ بلین ڈالر ابھی سیونٹی بلین ڈالر تک پہنچ ہے اور پھر اس کے بعد ان کے موں پہ ماریں گے ہنڈرڈ بلین ڈالر اور کہیں گے کہ یہ لو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور یہ ہمارے حوالے کر دو یہ تمام یہ تمام غلیز کردے ہیں اوڈیس لونز ان کو کہا جاتا ہے میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا جس طرح ماضی میں پہشتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے یاد آیا کہ میاں صاحب ایک مشاہر سے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ایم این اے نے کہا کہ جناب شیخ شاہ سوری نے جی ٹی روڈ بڑھائی تھی میاں صاحب نے کہا او کون سی انہوں نے کہا جی شیخ شاہ سوری میاں صاحب نے کہا 25 years of experience موسیقی موسیقی